اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملک ریاض اوفیشل آج جو ہم آپ کو تفصیل بتانے جا رہے ہیں اگری کلچر جو ہے وہ لون کے حوالے سے ہمارے سفر صاحب جو ہیں محمد عثمان صاحب ہیں اور ان کا جو ان کے جو دپارٹمنٹ ہے وہ لون دیتا ہے آپ ذمہ داروں کو لون دیتا ہے اور اس کی تفصیل کیسے آپ لون لے سکتے ہیں یہ ہمیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آپ اس کو سمپل طریقے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو فتح نہیں ہوتا کہ کس طرح سے ہم نے لون دینا ہے کس سے ملنا ہے کس کے پاس جانا ہے تو وہ ان کو مل نہیں سکتا تو اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مقصود لوگوں کو ملتا ہے لیکن یہ سب کو مل سکتا ہے اور سب لوگ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ پوری تفصیل جانتے ہیں اسلام جیسے کہ آپ لان آفیسر کے طور پر آپ ایچ بیل برانچ میں ورک کر رہے ہیں تو یہ کتنا ٹائم ہو گئے آپ کو ورک کرتے ہوئے اور یہ اب اسی اوزر سے کیا تھا یا اس سے پہلے کہ اسی اوزر سے کیا تھا ان کو یہ انفارمیشن مل جائے گی اگریکلچر لان کے بارے میں اور وہ ایزیلی جو ہے وہ لان ہم سے لے سکتی ہے میرا بکھا میں آکے تو میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے میں ایزے خوشالی مایکرو فینانس میں میں نے ایزے نون افیسر جانب کی تھی چار سال وہاں پہ اور چار سال کے بعد پھر مجھے یہاں پہ تین سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں ایش بیل نے بتا اور ایزے اگریکلچر فینانس افیسر تو میرا کیریئر جو ہے وہ یہی سے سٹارٹ تھا خوشالی سے تھا اور اس کے بعد بیل میرا سیکنڈ بینک ہے تو ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اپنے لیٹریسی ہے جو پروگرام ہمارا ہے وہ اسی میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اگاہی دے سکیں اگریکلچر لان کے بارے میں کیونکہ زمیدار جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے پاس اگریکلچر لینڈ ہوتی ہے لیکن ان کو وہ یوپلائز کرنا نہیں آتا اور صرف یہی کام ہوتا ہے کہ ہم نے کاشت کر لی اور کاشت کے ساتھ جو ان کے لوکلی طریقے ہیں ان کو استعمال کیا اور اس کو ہم یوپلائز کرتے ہیں ہماری فصل ہوگ بلکل پیداوار کام ہوتی ہے جیسے کہ ایک زمیدار کے پاس اگر دا سکر رکبہ ہے تو وہ دوسرے لوگوں سے وہ ٹریکٹر لے رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ رکبہ کے لیے اس کی بجائی کے لیے مجھے ٹریکٹر چاہیے اوزار چاہیے تو یہ کافی ایسے ڈیفکلٹس ہوتی ہیں ان کو تو حبیب بینک جو ہے وہ ان تمام زمیدار بھائیوں کو ایک ہی سٹیج کے اوپر ایک ہی ٹیبل کے اوپر ہم تمام چیزیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہمارا جو اگریکلچر فینانسنگ ہے ہماری اس میں ہم ٹریکٹر فینانس کر رہے ہیں سبشیڈی سکیم تھی ہماری گامن کی طرف سے سیون پرسینٹ پہ وہ بڑی ایزیلی تھی وہ بھی اور اس کے بعد پھر ہم نے ابھی لیکس سے شروع ہے لائف سٹاک فینانسنگ ہم نے شروع کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بس رکبہ بھی ہے لیکن جانور کھڑے ہیں ان کے بعد وہ جانور کا استعمال بڑھانے کے لیے ہم ان کو ان کے لینڈ کے ایوز جو ہیں وہ ہم اگریکلچر لائف سٹاک بھی ہم ان کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کسی دوست ہے اب آپ کے پاس ٹریکٹر مجود ہے زرعی علات نہیں ہے تو ہم ان کے اسی زمین کے روز جو ہے ان کو وہ زرعی علات بھی ان کو دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ تریشر لے سکتے ہیں حل لے سکتے ہیں باقی چیزیں لے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہے یہ بیج خاد کے لیے ہے بعض لوگوں کے پاس تمام طرح چیزیں مجود ہوتی ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ ہم بیج اور خاد استعمال کرن کے لیے ڈیلرز کے پاس جاتے ہیں دکانوں والا کے پاس جاتے ہیں ادھار کی صورت میں لیتے ہیں تو وہ ان کو ٹینشر پریشانی گنتی ہے تو بینک جو ہے ایچ بیل ہے وہ ان کو بیج اور خاد کے لیے جو ہے وہ ان کو فیننسنگ کرتا ہے ان کو کیش کی سہولت دیتا ہے لیمٹ کے طور پر کہ وہ جتنی ان کو ضرورت ہو اتنی لیمٹ اپنی استعمال کریں اور جتنی ضرورت نہ ہو پر ہی رہیں ان کے خادے میں وہ اپنی خاد بھی لے سکتے ہیں اچھا ایک چیز اس میں یہ بتائیں گے کہ کون لوگ ال دراؤن لے سکتے ہیں اس کا کریٹیریا کیا ہے اور دوسرا اس کا پراسس کیا ہے کیسے مطلب کہ ڈیکٹ آپ کے پاس آکے ملیں آہ یا کس طرح سے آپ کو ہماری تمام برانچیز جو بھی اگری کلچر برانچیز ہیں وہاں پہ ہر برانچ میں ہمارا اگری کلچر فیننس افیسر موجود ہوتا ہے وہاں پہ تو جیسے کہ یہ ڈیرہ بکھا آٹھ سو چولیس برانچ ہے تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ سیدھا ڈیریکٹ جو بھی اگری کلچر فیننس افیسر کے پاس پاس آئے گا اس کے لئے جو آپ کا ایٹیریا کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ذمہ دار جو پانچ اکڑ رکبہ اپنا پاس رکھتا ہے کم سے کم جو پانچ اکڑ رکبہ رکھتا ہے وہ لون لے سکتا ہے وہ پانچ اکڑ میں ہمارے ساتھ خات بیج بھی لے سکتا ہے اس کے لئے آسان سے ڈاکومنٹ ہے کوئی مشکل نہیں ہے بہت بڑی کوئی سائنس نہیں ہے یہ یہ ہے کہ آپ اپنی پاسبک بنوائیں آپ اپنی فرد اصول برائے کرز لیں اور خسرہ بنوائیں اور اس علاقے میں اس برانچ کا جو ایم سی او یعنی کہ جس کو آپ ایم سی او کہہ سکتے ہیں ای ایف او کہہ سکتے ہیں اگری کلچر فین آپ سے فیشر کہہ سکتے ہیں ان کے پاس تشریف لائے اور ویڈن فائیو ٹو ٹین ڈیز کے اندر آپ اپنا جو ہے وہ لون پروسٹ کر سکتے ہیں اور ایزی لی ہے اگر کوئی ذمہ دار ہماری یہ ویڈیو دیکھتا ہے وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے یا آپ کے پاس آکے ویزٹ کرتا ہے تو آپ کیونکہ ہمارے زیادہ طرح ذمہ دار لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان سارے پروسس میں نا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا آپ نے بتایا کیا ایسا ہے کہ آپ ان کو گائیڈ کر سکیں ان کے ساتھ پورا پروفائل جو ہے جی بلکل ہم ان کے ساتھ ہمارا پورا پروفارما بنا ہوتا ہے یہ ہم ان کے ساتھ ون ٹو ون کو جو ہے ہم ان کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں اگر کسی کو یہاں پہ آنے کے لیے مشکلات ہوں تو میرا نمبر لے سکتے ہیں اور میں ڈیریکٹ ان کے پاس بھی جا سکتا ہوں آپ اپنا نمبر بول کے بتا دیں میرا نمبر ہے زیرو تین سو ایک میں سیمپل اصادہ الفاظ میں کہوں گا جی تمام بورسوں کو بکر لگ جائے زیرو تین سو ایک چھاسی چونسٹ دو سو اکانویں ٹھیک ہے ایٹ سیکس سکس فور ٹو نائن ون یہ آپ اس نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور برانچ ویزر بھی کر سکتے ہیں اور اسمان صاحب سے آپ مل کے آپ کو اسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جیسے اسمان صاحب نے بتایا کہ پانچ سے دس دن میں یہ پورا پروسس ہو جاتا ہے اور آپ کو لان مل جاتا ہے اور اس کے لیے آپ کو زیادہ کنی پر جانے کے ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے اپنے جو اسمان صاحب نے بتائی ہیں وہ آپ نے جمع کرانے ہیں اور ان کے ڈیٹیل پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر بھی اسمان صاحب پھر آتے ہیں اور اس کے لیے آپ ایک چیز اور بتائیں گے کہ یہ جو سارے لون ہیں تو اس کو واپس کیسے کرنے ہیں جی واپس کرنے کا بہت ایزی لی اس کا وی ہے جیسے کہ کچھ دوست ہوتے ہیں جو یکمشت رقم ادا نہیں کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہے تو ان کے لیے بیٹری آل یہ ہے کہ ہم جو سکس منت کا جو تھا ان سے مار پھر ریسیب کرتے ہیں اور ون یئر رنیوول ہو جاتی ہے ان کے کیس کی یعنی کہ صرف اپنا مارک اپ دے کے ایوری سکس منت ہر فصل کے اوپر ٹھیک ہے وہ اپنا مارک اپ دے کے اپنے کیس کو تین سال کے لیے مینیز کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں سال میں ایک دفعہ وہ اپری مکمل رقم جمع کروا دی ایک دن کے لیے ٹھیک ہے رنیوول لے لیں ہم سے ٹھیک ہے اور سکس منت کا مارک اپ ہمیں دے اور اب بینک کے ساتھ ایک اچھے خوش کی بار اخلاق ملو چل سکتے ہیں ہمارا ساتھ ٹھیک ہے بہت چک گیا آپ نے کوئی یہ تقصیل بتائی اور کوئی بھی ہمارے جو دیکھنے والے ہمیں سوال ہو تو وہ ہمیں کمیٹ کر سکتے ہیں ہم ان کو کوئی طریقے سے ان کو گائیڈ کریں گے اگر آپ آنا چاہتے ہیں برانچ ریزر کرنا چاہتے ہیں یا کال پہ رابطہ کرنے چاہتے ہیں ورسل پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے کمیٹس میں کمیٹس کر سکتے ہیں ہم آپ کو کوئی طرح سے گائیڈ کریں گے اور اور بھی مزید تقص جو آپ پوچھیں گے اور اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ آنے رہے گی اجازتے ہمیں اللہ حافظ